ہلو ڈیا سٹوڈینٹ گوڈ مارننگ آئی ایم عبد الرحیم امید کرتے ہی کہ آپ سب ٹک ٹاک خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنی نکس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں ٹیک ہے کہ ریپروڈکشن اینڈ ریبٹ ٹیک ہے ہم اسی پروڈکشن چپر کو آگے لے جاتے ہیں ٹیک ہے تو سیشفل ریپروڈکشن اینڈ ریبٹ ہمارے ساتھ ہے ریبٹ ہمارے ساتھ کیا ہے گروپ آف میمیلیا سے بیلانگ کرتا ہے گروپ آف میمیلیا میمیلز ہے ٹیک ہے جو کیا ورٹی بریٹس ہے ٹیک ہے ان سے بیلانگ کرتا ہے ٹیک ہے تو ریبٹ میں ہمارے ساتھ جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہے ایک تو ہمارے ساتھ کیا ہے گونیڈز ہے ٹیک ہے اسوسییٹیو اسوسییٹیڈ ڈکٹس ہے جو کہ نالیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اسوسییٹیڈ گلینڈز ہے ٹیک ہے جو کہ سیکریشن سیکریٹ کرتے ہیں ٹیک ہے اس کو ہیلپ دیتے ہیں جو بھی پیدا ہوتے ہیں گمیوڈز پیدا ہوتے ہیں میلیا فیمیل اس کو لے جانے میں مدد دیتے ہیں ٹیک ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے فرسٹ آف آل کیا ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبیٹ ٹیک ہے تو میل پروڈکٹیو سسٹم میں ہمارے ساتھ کیا ہے یعنی یہاں پر کیا ہے گونیڈز ہے جو کہ کیا ہے ٹیسٹ ایز ٹیک ہے یہ کیا کرتے ہیں دو کام کرتے ہیں ٹیک ہے ایک تو ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں سپرم بناتے ہیں ٹیک ہے دوسرا ہمارے ساتھ اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ ہرمونز بھی بناتے ہیں ٹیک ہے نا تو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ جو سپرم ہے یہ ٹیسٹیس کے اندر کیا ہوتے ہیں بنتے ہیں ٹیک ہے ٹیسٹیس کیا ہوتے ہیں یہ آوٹ سائٹ آف باڈی ٹیک ہے جو کہ بند ہوتے ہیں ٹیک ہے انکلوزڈ ان آ سیک لائک سٹرکچر سیک لائک سٹرکچر اس کو کیا بولتے ہیں سکروٹم بولتے ہیں اچھا یہاں پر ایک بات یہ باڈی سے باہر کیوں ہے آوٹ سائٹ آف دا باڈی ٹیک ہے تو یہ باڈی سے کیوں آوٹ سائٹ آف دا باڈی ہے ٹیک ہے ہمارے باڈی کا ٹیمپریچر ترٹی سیوڈ ڈگری سنٹیگریڈ ہے نارمل ٹیمپریچر ٹیک ہے لیکن یہاں پر ٹیمپریچر ترٹی فائوڈ ڈگری سنٹیگریڈ ہوتا ہے یہ کیا ہے نارمل اپٹیمم ٹیمپریچر ہے ٹیک ہے کس چیز کے لیے سپرم پروڈکشن کے لیے تو یہ باڈی سے باہر اس لیے ہے کہ یہاں پر ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے ٹیک ہے اور اس کی وجہ سے کیوں کہ باڈی کی جو ہیٹ ہے اس کو اتنی زیادہ پرووائیڈ نہیں ہوتی کہ ٹرٹی سیون کو مینٹین کریں تو ٹرٹی فائوڈ ڈگری سنٹیگریڈ ہوتی ہے اور یہاں پر ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے مطلب ٹرٹی فائوڈ اس کا اپٹیمم ٹیمپریچر ہے اس پر کیا ہوتے ہے بہت میکزیمم لیوال پر پر پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ سپرم جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں سپرم ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ٹیسٹیز یعنی یہ کیا ہے اس کا کیا ہے ٹی ای ای ٹی 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 تو دونوں ٹی ٹی میں پیدا ہوتے ٹی تو ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں پر سمینی فیریس ٹی بیولز ہوتے ہیں سمینی فیریس ٹی بیولز ہوتے ہیں ٹی کہ جو کیا ہوتے ہے کوئل ٹی بیول ہوتے ہیں کوئل ہوتے ہے ٹی کہ نا اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہے ٹی کہ یہ کیا ہوتے ہی یہاں پر بنتے ہیں ٹی کہ اب یہاں پر یہ کیا ہے ایک یا چار اس طرح سمینی فیریس ٹی بیولز ہوتے ہیں ٹی کہ مطلب مختلف اور جگو میں یہ پریزنٹ ہوتے ہے ٹی کہ ہم لبیولز کہتے ہے ٹی کہ تو لبیولز میں ایک یا دو دو سو سو تین سو تک لبیولز ہوتے ہیں اس میں سے ایک یا چار ہر لبیول میں ایک یا چار سمینی فیریس ٹی بیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سپرم کی پروڈکشن سمینی فیریس ٹی بیولز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لیڈن سیل ہوتے ہیں لیڈن سیل کیا پروڈیوز کرتے ہیں ٹی سٹ آس ٹی رون پروڈیوز کرتے ہیں جو کیا ہے میل سیکس ہرمون ہے داڑی بنانا میل میں میل لس کریکٹر پیدا ہونا یہ اس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک دفعہ سے منی فیریس ٹی بیولز میں سپرم پیدا ہو گئے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں اور ڈکٹ کی باری شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک ڈکٹ ہوتا ہے ڈکٹ ٹھیک ہے جس کو was a friends کہتے ہے was a friends ٹھیک was a friends کے true یہ کیا ہوتے ہے باہر کیا کرتے ہیں لے جاتے ہیں برینگ تو اپیڈیڈیمس دو اپیڈیڈیمس ہوتے ہیں ٹھیک تو اپیڈیمس کی طرف یہ کیا کرتے ہیں was a friends اس کو لے آتے ہے ایک چوٹا سا ڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک یہ اپیڈیڈیمس تک لے آتے ہے تو اپیڈیڈیمس ہمارے ساتھ جو اندر کا مطلب اس کے اندر جو گول قسم کام انڈا کا شکل کا ہوتا ہے اس کے باہر اپیڈیڈیمس موجود ہوتے ہے ٹھیک اپیڈیمس کیا کرتے ہیں یہ نریش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوڑا مطلب خوراق پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پر جو سپرم ہوتی ہے وہ گین موٹیلیٹی موٹیلیٹی گین کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ٹائم کی یہاں پر سٹے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد اپیڈیڈیمس سے یہ کہاں پر چلی جاتے ہیں اپیڈیڈیمس سے ایک دوسرا ٹیوب ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرا ڈکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں واز ڈیفرینس اس کو ہم کیا بولتے ہیں واز ڈیفرینس تو یہ اندر ٹیسٹی سے باہر کی طرف لے آتے ہے یوریتر کی طرف لے آتے ہے ٹھیک ہے جہاں پر یورینی بلیڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر مختلف گلینڈ ہے ٹھیک ہے سمینل ویزیکل ہے مختلف قسم گلینڈ وہاں کی طرف لے آتا ہے واز ڈیفرینس سٹسٹک سے اندر ہی ہوتا ہے چھوٹا سوڑک ٹھیک ہے لیکن واز ڈیفرینس اپی ڈیڈی ڈیفرینس سے پورا جو موٹیلیٹی گین کی ہو وہ سپرم اوپر باہر کی طرف لے آتا ہے ٹھیک اچھا پھر واز ڈیفرینس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے یوریترا ہوتی ہے اور یوریترا کے بعد کیا ہوتی ہے باہر مطلب جو پینس ہے اس کے طرف یہ کیا ہوتے ہے باہر خارج ہوتے ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم توڑا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ مختلف اور ہمارے ساتھ اچھا جی ٹھیک ہو اسی باتوں کو ذہن میں یاد رکھے ٹھیک ہے جو ہم نے ڈس کس کی ہے اچھا اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ کہ نظر آئے گا کہ نہیں ٹھیک اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ایک ایک لبیول ہے ٹھیک ہے نا لبیول کے اندر یہاں پر کیا ہوتے ہیں سمنی فیریس ٹو بیول ہوتے ٹھیک ہے نا تو سفینی فریس ٹو بیول یہ لبیول ہے تو یہ پورا کیا ہے یہ لبیول ہے اندر کیا ہے اس کے اندر سمنی فیریس ٹو بیول ہوتے ہیں ٹھیک یہ سمنی فیریس ٹو بیول کیا کرتے ہیں یہاں سپرم کی فارمیشن ہوتی ہے ٹھیک واز افرینس کہتے ہیں اسی ٹیسٹس کے اندر یہ اپیڈیڈیمس کی طرف لے آتا ہے ٹھیک ہے اپیڈیڈیمس ٹھیک ہے نا یہ اپیڈیڈیمس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ موٹیلیٹی گین کرتے ہیں نریشمنٹ تھوڑا اس کی گروت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا پر یہاں پر سٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ جو ٹیسٹس سے باہر نکلا ہے اس کو ہم واز ڈیفرینس کہتے ہیں ٹھیک ہے واز ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے ساتھ پہلا کیا ہے سیمینل ویزیکل کا گلینڈ ہے سیمینل ویزیکل ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ کے ساتھ یہ کیا ہے یہ یورینری بلیڈر ہے ٹھیک ہے نا یورینری بلیڈر ہے یورینری بلیڈر کے نیچے یہاں پر ٹھیک ہے ایک دوسرا گلینڈ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک دوسرا گلینڈ ہے پھر یہاں پر کیا ہے پروسٹیٹ گلینڈ اس کو ہم کہتے ہیں کیا ہے پروسٹیٹ گلینڈ ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا ہے نیچے کاوپرز گلینڈ ہے کاوپرز گلینڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کیا ہے اچھا جب یہ یورینری بلیڈر کے نیچے یہ پر یوریترا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یوریترہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے سیمینل کیا ہے سیمینیفریس ٹوبیولز ہے اپی ڈیڈیویس ہے واس ڈیفرینس ہے سیمینل ویزی کلا گیا پہلے ٹھیک ہے اور یہ یوریترہ ہے ٹھیک ہے یورینری بلیڈر ہے جہاں پر یورین اور پھر یہ ایک کٹا ایک ڈگڈ بن جاتا ہے پھر اس کو ہم یوریترہ کہتے ہیں کہ یورین اور سپرم دونوں کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ کوپر مس brراسٹیٹ گلین ہے یہ کاؤپر گلین ہے یہ کپولیشن آرگن ہے یہ اس کو ہم پینس بولتے ہیں یہاں پر ایک فولڈڈ کسم کا ایک پریفیوس کسیس بولتی ہے ایک پریفیوسہ ایک پریفیوس اس کو سیرہ ہوتا ہے اس کو ہم پریفیوس بولتے ہیں اور یہ پسکیسinvest 마 crusade گلانس ہے کپولیٹیو آرگن ہے اس کے طرح باہر سپرم اور دونوں یورین باہر چلے جاتے ہیں تو اب ہماری ساتھ کیا ہے جو سیمینل ویزیکل ہے یہ جو گلینڈ ہے سیمینل ویزیکل اس کا کیا کام ہے سیمینل ویزیکلز یہ کیا کرتے ہیں یہ نیوٹرینٹز دیتے ہیں خوراک پروائیڈ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھ شوگر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے کربوائیڈریٹز ہوئی رہا ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں سپرم کو نیوٹرینٹز دیتے ہیں تو سپرم اس کو نیوٹرینٹز پروائیڈ کرتے ہیں یہ سیمینل ویزیکلز اچھا یورینی بلیٹر میں کیا ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں کیا ہوتا ہے یہاں پر تھوڑے ایسیڈک یہ کیا ہوتا ہے ایسیڈک فلویڈ ہوتا ہے یہاں پر جس میں مطلب سیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے ٹھوڑا پی ایچ کو کیا کرتے ہیں مطلب کم کرتے ہیں اسیڈیٹی کو بڑھا دیتے ہیں ٹھوڑے نا تو یہ کیا ہے پروسٹیٹ گلینڈ ہے اور پھر کیا کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ مطلب نیوٹرلائز کرتے ہیں وہ اسیڈیٹی اور بیسیسٹی کو اچھا یہاں پر یہ کاوپر گلینڈ ہے کاوپر بلیڈ کیا کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ مویسٹ رکھتا ہے جو یوریترا ہے نا وہ نم رکھتا ہے دوسرا کیا ہے یہ الکیلائن ہے یہ الکیلائن ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو اسیڈیٹی آئی ہے یہاں بیسیٹی یہ کیا کرتے ہیں؟ نیوٹرلائز کرتے ہیں اسیڈیٹی کو بیسیسٹی کے ساتھ نیوٹرلائز کرتے ہیں اٹھیک ہے؟ تو یہ موشت بھی رکھتے ہیں کاوپر گلنٹ ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں جی سیوٹی بڑھ گئی ہے اس کو نیوٹیلائز بھی کرتے ہیں تاکہ مطلب پرابلم یہاں پر یورین پاس ہو سکے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ ٹیسٹیز میں تقریباً اگر ہم بات دیکھیں ٹھیک ہے نارمولی مطلب یہ ہے ون ایمل ون ایمل میں ون میلی لیٹر میں آپ کے ساتھ تقریباً کتنے ہوتے ہیں فور ہنڈرڈ نہیں بلکہ ہنڈرڈ میلین سپرم موجود ہوتے ہیں اگر یہ لائو ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے نارمول سوچویشن ہے اب اگر آپ کے ساتھ ون ایمل میں بیلو بیلو ٹوینٹی میلین سپرم موجود ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہے اب نارمول کنڈیشن ہوتا ہے پھر یہاں پر ایکوزیگوٹ مطلب فرٹیلائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اب نارمول کنڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ ڈیلی تقریباً ڈیلی آپ کے ساتھ کیتنے سپرم بنتے ہیں ڈیلی آپ کے ساتھ فور ہنڈرڈ میلین سپرم آپ کے ساتھ بنتے ہیں اچھا جب یہ گلینڈز ٹھیک ہے جو سیمنل ویزیکل ہے پروسٹیٹ گلینڈ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں کاوپر گلینڈز ہے یہ جب سپرم کے ساتھ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں سیمن سیمن کیا ہے سیمن آپ کے ساتھ کیا ہے یہ جو سپرم ہے اور کیا ہے جو گلینڈز ہے اس کی کمبینیشن کو کام کیا بولتے ہیں سیمن بولتے ہیں یہ وائٹ سٹیکی ٹائپ سبسٹانس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سٹیکی ٹائپ سبسٹانس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میل ریپروڈکٹیو سسٹم ٹھیک ہے آف ریبٹ مطلب آپ کو پورا سمجھایا ہوگا ٹھیک ہے سیمپل طریقے سے ہم نے سمجھایا ٹھیک ہے کہ یہ یہاں پر سیمنل ویزیکل میں کیا ہوتے سپرم بنتے ہیں ٹھیک ہے پھر اپریڈیڈیمس میں آتے ہیں پھر والدیفرنس کے طرح ٹسٹیز سے باہر آکی یوریٹرک کی طرف جاتے ہیں یہاں پر سیمنل ویزیکل اور پروسٹیڈ گلینڈ اور کاوپر گلینڈ ساتھ دے کہ یہ باہر خارج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ کیا ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم آف ریبٹ ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے اور سکرنشاٹ لے لے تو پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو کمنٹ باک پہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو آسکے شکریہ بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے